اسلام علیکم ناظرین آج ہم فائلر اور نان فائلر کے حوالے سے بات کریں گے کہ فائلر جو ہے وہ کیسے بنتا ہے فائلر اور انٹین کیا ہوتا ہے فائلر کیسے بنتے ہیں اور اس کے لیے کیا چیزیں درکار ہوتے ہیں ناظرین کرام فائلر اور انٹین کیا ہے فائلر کیسے بنتے ہیں فائلر بننے کے لیے سب سے پہلے نیشنل ٹیکس نمبر انٹین بنتا ہے انٹین بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں اس میں نمبر ایک ہمارا نیشنل ایڈرٹی کارڈ سے کومیشن آکی کارڈ کہتے ہیں نمبر دو فون نمبر نمبر تین ای میل ایڈریس چاہیے اور نمبر چار گھر کا ایڈریس چاہیے ناظرین خالی انٹین بنانے سے فائلر نہیں بن جاتا انٹین بنانے کے بعد ٹیکس ریٹرنز جمع کروانی ہوتی ہے ٹیکس کا گوشوارہ جمع کروانا ہوتا ہے ٹیکس ریٹرنز کیسے جمع ہو سکتی ہے اس کے لیے اگر تو ہم سیلری پرسن ہیں تو جس سال کی ریٹرن ہم نے فائل کرنی ہے اس سال کی سیلری سلپس یکم جولائی سے تیس یون تک بینک سٹیٹمنٹ یکم جولائی سے تیس یون تک پورے سال کی اور جو اس شخص کے نام ایسٹس ہیں گھر ہے گاڑی ہے زیور ہے موٹسائیکل ہے جو بھی ایسٹس ہے اگر کوئی شخص بزنس مین ہے بزنس پرسن ہے تو اس کی بزنس انکم یکم جولائی سے لے کے تیس جولائی جون تک اور اس کے ایسٹس جا تو اسی طرح ایسٹس گھر گاڑی زیور بغیرہ اور بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ یکم جولائی سے تیس جون تک جب ریٹرنز فائل کر دینی ہے تو اس کا سٹیٹس ایکٹیو کرنے کے لیے ون تھاؤزنڈ کا ایک چلان ای ٹی ایل چلان بنتا ہے اسے ادا کرنے کے بعد سٹیٹس ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور سورس اف انکم ہے زراعت سے انکم ہے کوئی باہر سے پیسے آتے ہیں کوئی انچورنس سے ملے ہیں وہ بھی اس پر بتایا جاتے ہیں ناظرین کرنا اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں وقت اس چیز کا میں خاص خیال رکھیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ صحیح درج کیا گیا ہے اس کے لیے آپ کسی پروفیشنلز کی خدمات میں اور عام جو تکے بازی والے بندوں کے پاس نہ جائیں جو اس کو سمجھتے ہیں ان سے کروائیں تاکہ ان فیوچر آپ کے لیے مسائل پیدا نہ ہو اجازت دیجی اللہ حافظ